موسیقی 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 کیریکٹر یوکی تاکیا بھی سن رہی تھی یوکی بہت خوش رہنے والی لڑکی ہے اور اکثر اپنے ساتھ ایک کیوٹ سا ٹیڈی پیر لے کر کھولتی ہے جو اسے نرس میگومی نے کیفت کیا تھا یوکی کو اپنی دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اور سکول میں ہونے والی نئی نئی ایکٹیفٹیس پر پارٹیسپیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے یوکی کے میگومی کے پاس لگاتا آنے کی وجہ سے اپنی ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد کھولتی ہے جب کھولتی ہے جب کھولتی ہے جب کھولتی ہے جسے دن کھولتی ہے کھولتی ہے اور وہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ کھولتی ہے کھولتی ہے اگلے دن گرومی سب سے پہلے نرس میگومی کو کلکین باتیں بتاتی ہے اور تب ہی اچانک کلکی ترہی یوکی پردے کی کچھ سے آواز دیتی ہے گرومی کی بات سنکے میگومی اسے کاتھ راڑی سے اپنی فیلنز شیئر کرنے کیلئے کہتی ہے ان کی باتیں چند ہی رہی ہوتی ہے اور تب ہی نروازہ کھول کر ایک اور سٹوڈنٹ نرس کو روک ٹوپ پہ آنے کیلئے کہتی ہے اور وہاں سے چنیش آتی ہے دوستو اس لڑکی کا نام ہے وقاسا یوریسان اس کے بعد گرومی اور یوکی کے بیچ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ درس میگومی کو گوڈ بائی کرتی ہے اس کے بعد گرومی کی نظر باہر سنپائی پہ پڑتی ہے جو اسے دیکھ گر اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے دوستو اگلی سینگ میں وقاسا ان چاروں کے لئے لنچ بناتی ہے اور گرومی اور یوکی دونوں مل کر کمدے کی صفائے کھڑتے ہیں اس کے بعد یوکی نرس میگومی کو بلاتی ہے اور وہ چاروں مچے سے ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں اور بعد میں وہ روپ پہ جا کر واہ اکرہی سبچیاں دیکھتے ہیں اور کین کھیلتے ہیں یوکی اپنے روم میں پاپس جاتے ہیں روم کے باہر گرومی جیسے ہی یوکی کو باہر آنے کو کہتی ہے اور یہاں سن بلکل پلچ جاتا ہے اور پورا کمرہ ہالی نظر آتا ہے اور سارے ریسک ٹوٹے فوٹے پرے ہوتے ہیں کمرے کی دیوارے اور پردے خون سے سنے ہوتے ہیں اب اس پورے سکول میں زومبی بنے ہوئے سٹوڈنٹس گھوم رہے ہوتے ہیں اور سب ہی کھلکیاں ٹوٹے پری ہوتے ہیں ہر کمرے میں سمان فیلا ہوا تھا اگلے سین میں ایک روم کے دروازے پہ پوسٹر لگا ہوتا ہے اس روم کے اندر گرومی اور اور وقہ سا کمپیوٹر کے تھرو سکول میپ پہ کینٹین کی لوکیشن ڈھوڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا یہ دونوں باہر جاتی ہیں اور یوکی کلاس روم میں بیٹی ہوتی ہیں جسے ابھی بھی اس کے آس پاس سبھی سٹوڈنٹس دکھائے دیتے ہیں جبکہ اصل میں پوری کلاس میں صرف یوکی ہی تھی تب ہی آگے بننے کے بعد ان کی نظر بہت سارے زومبیس میں پڑھتی ہے گرومی کچھ پولز کو فیک دی ہے اور زومبیس آواز سن کر اسی ہو جانے لگتے ہیں دوستو میں کوئی زومبی تو نہیں ہوں وگر موویس میں دیکھنے کے بعد مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ زومبیس کو کچھ ٹھیک سے نظر تو نہیں آتا وگر وہ سن کر اور آواز سن کر بھی اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا پتہ لگا لیتے ہیں اب بات ہے موووی کی طرف جس میں راستہ ساف ہوتے ہی وہ دونوں آگے بڑھتی ہے تب ہی ان کا سامنا ایک زومبی سے ہوتا ہے مگر کسی طرح وہ خود کی جان بچاتے ہیں اس سے تو یہ دونوں بچے آتی ہیں مگر تب ہی ایک اور زومبی گرومی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور ان کی آواز سن کر وہ پہلا زومبی بھی باپس آ کر وقاسا کو کھات لیے والا ہوتا ہے پر وقاسا اپنے ڈنڈی سے اس جومبی کو مار گئے خود کو بچا لیتی ہے اس کے بعد یہ دونوں کینٹین میں جا کر کھانے کا سامان بیک میں ڈال ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک انجان در کی گرومی کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے وقاسا اور گرومی اسے بھی جومبی سمجھ کر مارنے ہی والے ہوتے ہیں مگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک یہ جومبی سے بچی ہوئی تھی اس لیے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کی بوڈی کو اچھے سے چیک کر دیں اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ انفیکٹیٹ نہیں ہوئی ہے دوستو اس لڑکی کا نام ہے میچی جس کے آنے کے بعد اب یہ پانچ ہو چکے تھے میچی ان سب کو ایسے سیچویشن میں بھی اتنا خوش دیکھ کر حیران ہوتی ہے اگلی صبح یوکی اور گرورو روپ پہ جا کر میچی کو کہتی ہے کہ دیکھو یہ دیکھنے والا نظرہ کتنا سندر ہے مگر میچی کو بس باہر بٹھک رہے زومبیز اور اتھرودر فیلی ہوئی دواہی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آرہا تھا اس کے بعد جب یوکی میچی کے ساتھ نیچے جا دیئے تو وہاں وہ کسی سے بات کرنے لگتی ہے جبکہ میچی کو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آرہا تھا اس لیے وہ کرومی اور پکاسا اس بارے میں بات کرتی ہے تو ہم سٹوری میں فہی سنگھ دیکھتے ہیں جس نے کرومی اپنے سینپائی کو دیکھ کر ہائے کے دیئے پورا سا چھے تھا کہ کاتسو راگی زومبیز سے بچتے ہوئے اس کی طرف بھاگ رہا تھا وہ کرومی کو بھی بھاگنے کو کہتا ہے تب ہی کرومی کے پاس سکول بیلڈنگ کے سیکنڈ فلور کی کھرکی ٹوٹتی ہے اور ایک لڑکی کرومی کے سامنے گرتی ہے اور اس کے سامنے ہی زومبی بننے لگتی ہے کاتسو راگی اسے اٹھے کرواز سے بھاگنے کو کہتا ہے وہی سکول کے روف ٹوپ پہ میکومی یوکی اور وقاسا سبجیاں گا رہے تھے اور جیسے ہی انہیں جی کے سنائے لیتی ہے یہ سب ہی آگے کی طرف آ کر دیکھ کر حیران دے جاتے ہیں سب ہی سٹوڈنٹس ایک ایک کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے اور زومبی بن رہے تھے کرومی کو اس کی دوست دیکھتی ہے جو کی نورمل لگ رہی تھی اور جب تک وہ اس کے پاس جاتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کی دوست بھی زومبی بن چکی تھی وہ کرومی کو کاٹنے والی ہوتی ہے مگر کاتسو راگی اپنا ہاتھ بیچ بہنا دیتا ہے جسے زومبی کاٹ لیتی ہے اس کے بعد کرومی اس لڑکی کو سٹیر سے نیچے گرہ دیتی ہے وہ کاتسو راگی کو اپنے ساتھ چھت پنے جاتی ہے مگر اس کا خون نکلنا بند نہیں ہو رہا تھا وہ کرومی اور باقی سب کو اس سے دور بھاگ نکلے کہہ رہا تھا مگر کرومی اسے ایسی حانت میں اکینا چھوڑنے کو بلکل دیا نہیں تھی میکومی بری مشکل سے چھت کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور باقی بچے جونبی اس کو مار دیتی ہے مگر یوکی یہ سب ہوتے دیکھتی ہے اور اس کے دماغ پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی اور اسی بیچ کاتسو راگی بھی پوری طرح جونبی بن گیا تھا گرومی اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کاتسو راگی کو مار دیتی ہے اس کے بعد سٹوری واپس پریزنٹ پہ آتی ہے اور رات بہت ہو گئی تھی اس لیے وہ سوچ آتے ہے میچی ان کی طرح وہاں اتنی دنوں تک نہیں رہنا چاہتی تھی اس لیے وہ انہیں بنا بتائے ہی وہاں اسے باہر نکلنے کا پلین ایگزیکیوٹ کر دی مگر گرومی اسے دیکھتے ہی اسے بتاتی ہے کہ یہاں سے بچھ کے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے ہمیں موگی کا انتظار کرنا چاہیے میچی اسے بینا بتائے سکول کے ناؤ سپیکرز کو اون کر اس میں گانا پلے کر جسے روکنے کے لئے یوکی بھی اس کے پیچھے آتی ہے وہی دوسری طرف وقاسا اور گرومی جندی سے کنٹرول روم میں جا کر اکانا بند کر دی تی اس کے بعد سوئے زومبی یوکی کی طرف آنے لگتے اور ان سے بچنے کے لئے فول او کار کے اوپر جر جاتے گرومی ان کی مدد کے نیو آتی ہے اور انہیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر دی تو وہی کنٹرول روم میں وقاسا پھر اسے لاؤ سپکر آن کر دی تی ہی اچانک یوکی کو یہ سب ہی چون بس نہیں بل ایک ریس کی طرح دکھتا ہے اور وہ میچی کا ہاتھ سٹوریز روم کی طرف جانے کا ناستہ ساف کرنے کے لیے راستے میں آنے والے زومبی کو مار مار کر ان کی چھٹی کر دی تی ہے چار سٹوریز روم میں پہنچ تی ہے جو کی کھانے کے سامان سے بھری بھری تھی یہ آگر وہ سب ہی بہت خوش ہو دی اور جتنا ہو سکے اتنا سامان اپنے ساتھ اکھٹا کرنے لگتی ہے مگر اسی بیچ ایک زومبی کرومی کے سامنے آجاتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا گرش گھرومی اس پہ حملہ نہیں کر پا دی مگر گھر گھر اس پہ اٹک کر کے اسے کا کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی بگا سا وہاں آجاتی ہے اور اپنے ہاتھی آجاتی اس جومی کو مار کر گرومی کو بچا لیتی ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہے کہ چاروں بہت سارے سین فوڈ کی فوٹوگراف کلک کرتی ہے اور مزی سے رات کو ایک ساتھ کھیل دی ہے ملکر سکول کی سیرمی سیلیڈریٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے یونکہ نرس میکومی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے مگر تب ہی ایک روم پی کے ہاتھ میں نائٹ را جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سکول کے سب ہی فائر آم بچنے لگتے ہیں جنہیں سنن کے باہر گھوم رہے سکول کی طرف برن لے رکھتے ہیں یہ نوک مینا ٹائم ویسٹ کی نیچے الارم روم چیک کرنے چاہتے ہیں مگر تب ہی آگ لگ جاتی ہے اور زوم بس بھی پیچھے پر جاتے ہیں وہ سب اتنے سارے زوم بس تھے کہ ان کا بچنا انپوسیول لگ رہا تھا بیچی اور وقازہ نوف کی طرف آگ دیئے پر وہاں بھی ہر کلاس روم میں زوم بس بس بھرے بھرے تھے یہ کیسے بھیکر کہ سکول لیفن کلپ کے ٹرون میں جا دروازہ بند کر دیتے ہے وہی دوسری طرف یکی اکیلی ہو گئی تھی اور میگومی جا رہی تھی اور وہی زوم بی وقازہ اور میچی کے کمرے کا دروازہ توج دیتے ہیں اور ایک جلتہ ہوا زوم بی یوکی کی طرف آنے لگتا ہے گرومی جو کی چھت پر اکیلی تھی اس کے چار طرف جوم بس سے مان نکلی گھر رہے تھے گرومی پوری طرح حمد مگر تب ہی اس کے سائیڈ میں اس کا گرش کاتسورا کے بیٹھا دکھائی دیتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں تنی نیراش کیوں دکھ رہی ہو گرومی سے کہ دیئے میرے جوپی سے بچنے کی پوری کوشش کی مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بچ پائے گا کاتسورا کی اسے سمجھ ہاتا ہے کہ تمہارے دوستوں کو تمہاری ضرورت ہے تم ایک سٹروم ایتھ لٹھو اور تم کر سکتی ہو میرے تمہیں پسند کرنے کی ایک بری بشا یہ تھی کہ کبھی بھی ہار نہ ماننے والے لگ یہ سننے کے بعد گرومی آنکھیں بند کرتی ہے اور اس میں الگ انرجی ٹرانسور ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہار نہ ماننے کا فیصلہ کرتی ہے گرومی وہاں سے چھنانگ لگا کر سووی زومیس کو مار کر نیچے دورتی ہے مگر اسے وہاں روم میں ایک لڑکی کی جلی ہوئی ڈیٹ بودی دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے تب ہی اسے وقاصہ پون میجی کے چندانی کی آواز آتی ہے اور وہ طورنت وہاں سے بھاگ کر انہیں برچان نہیں جاتی ہے مگر ایک زومبی کرومی کے ہاتھ پر بائٹ کر لیتا ہے مگر کرومی نے کھ سرائکی کے دیر میں رسٹ بیٹ پہنی ہوئی تھی اور تب اسے خوش آتا ہے اور وہ نرس میگومی کو یاد کر کے انہیں ڈھوننے کی کوشش کر دی ہے یوکی کی نظر میگومی پہ پڑھتی ہے جو کی میڈیکل روم کے اندر جاری تھی وہ بھاگ کر اس کے پیچھے جاتے ہے اسے پیچھ یوکی کے نظر تیڈی بیر کے سٹوپ ٹوئی کے کاتے ہوئی پیس پہ پڑھ دی ہے اور یوکی کو وہی دن یاد آتا ہے جب پہلی بار زومبی اس نے اٹیک کیا تھا دوستو اس دن یہ ضرورت کا سامان دھولنے کے لئے یاد آتے مگر وہاں ایک زومبی یوکی کو کاتنے والا ہوتا ہے اور یوکی کو بچانے کے لئے نرس میگو میگو اسے مار دی تی بیٹ ایک دوسرا زومبی انہیں کات لیتا ہے اس کے بعد بھی میگو میگو اس جومبی کو مار دی مگر اب وہ انفیکٹ ہو چکی تھی اس لئے وہ ان تینوں کو اپنا اندھیان رکھنے لے کہتی ہے اور دروازہ بند کر خود کو نوک کر دی ہے اس کے بعد یوکی فلیش پکس آتی ہے جہاں میگو میگو بن چکی تھی جب وہ تینوں وہاں بوجھ کر اسے رکھنے کو کہ دی ہے تو یوکی انہیں بتاتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میگو میگو رومی بن سے پہنے ہی خود کو کورنر سے بان دیا تھا وہ چاروں میگو میگو کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتے ہے مگر یہ بات انہیں ماننی ہی پڑتی ہے کہ وہ رومی بن چکی تھی اور اگلی سین میں چاروں اپنے کلاسروم کی ہو جاتی ہے کل کی میمونی سینیبریٹ کرنے کے لیے یہ سب کلاسروم کو اچھ سین ڈیکوریٹ کر دی ہے اور ایک دوسرے کو سرٹیفیکٹ دی دی ہے اور یہ سب ہی گانہ میں گاتی ہے جسے گات تائم انہیں ایک سپین کی مومنز جاتے ہیں چاروں کی آنکھوں میں آرسو آجاتے ہے یہ چاروں پرنسپل کے روم سے کیس لے گاری میں سمان رکھ کر سکول اور اس سنجوری یادوں کو علیدہ کر دی ہے اور راستے میں پورے شہر میں انفیکٹیڈ لوگ اور تواہی کے نشان کے بیچ یہ چاروں گانہ گاتے ہوئے سمائل کر دی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو دوستو اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مجھ سے جڑے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بہت سارا پیار دیں ملتے اگلی ویڈیو میں بائی بائی